موسیقی 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 اب ہم ٹاپک پہ دوبارہ چلتے ہیں نورتھ ویسٹ کے کمرے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ نورتھ ویسٹ میں آپ کا کمرہ ہے تو بزنس میں ستھائیٹو نہیں آئے گا گروہ نہیں کر پائیں گے کبھی انکم بہت زیادہ تو کبھی انکم بہت ہی کم رہے گی آپ کی تو اس چیز کو کیوں نہ ہم دور کریں آپ اس کمرے میں پیور وائٹ کلر کروائیں ٹائگر سٹون راک رکھیں یہاں پہ اور کوشش کریں کہ اس کمرے میں انرجیز بہت ہی اچھی رہیں نورتھ سے کوئی نہ کوئی کھڑکی کھلی رہے آپ کے یہاں پہ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بیڈروم کو کس پرکار اندر سے ڈیکوریٹ کریں تاکہ آپ کی زندگی اچھی رہے بیڈروم میں آپ کا بیڈ کہاں ہونا چاہیے یہ ہے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے آپ جب بھی بیڈ کی پوزیشن لوکیٹ کرتے ہیں اسے ساؤتھ کی دشا میں رکھیں آپ کا سر ساؤتھ کی دشا میں آنا چاہیے اور پیر نورتھ کی دشا میں آنے چاہیے اس سے آپ کا جو سلیپ ہے ایک دم پیسفل سلیپ رہے گی ہیلدی سلیپ رہے گی اگر آپ کو یہ پوزیشن نہیں مل پاتی ہے دوستو تو آپ نے بیڈ کی دشا جو ہے ایسٹ رکھنی ہے ایسٹ میں آپ کا سر آنا چاہیے اور ویسٹ میں آپ کے پیر جانے چاہیے کوشش کیجئے کہ جو آپ کا بیڈ ہو وہ سٹوریج والا بیڈ نہیں ہو کیونکہ کئی کئی باری ہم بیڈ کے اندر بہت ساری سٹوریج کر دیتے ہیں ایسی سٹوریج کرتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برتن اس کے اندر رکھ دیتے ہیں پرانی کتابیں اس میں رکھ دیتے ہیں پرانے کپڑے اس میں رکھ دیتے ہیں سپوز کیجئے پانچ سال پہلے آپ کا سمیں اچھا نہیں تھا اور اس سمیں کے کپڑے آپ نے اس بیڈ میں رکھے ہوئے ہیں تو دوستو اس سمیں کی انرجیز بھی آپ کے اندر آتی رہیں گی آپ کو سپنے برے برے آئیں گے آپ ٹھیک طریقے سے سو نہیں پائیں گے تو کبھی بھی بیڈ کے اندر سٹوریج نہیں ہونی چاہیے انکیس آپ نے سٹوریج بنائی بھی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو بھی سمان ہے وہ نیا سمان ہو سٹیل بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو اسی پرکار کوشش کر دیں